یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دی تو آپ کی دعوت کو فوری طور پر لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا آپ یہ دیکھیں ابتدان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فوری قبول کیا مثلاً بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے بارے میں دیکھئے وہ نبی علیہ السلام کی روجہ محترمہ ہے آپ نے گھر آتے انہیں بتایا انہوں نے فوری طور پر قبول کر لیا پھر آپ علیہ السلام کے غلام تھے حضرت زید انہوں نے بھی قبول کر لیا آپ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کو لے کر پالا تھا انہوں نے بھی قبول کر لیا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے ساتھی حضرت و بکر صدیق تھے انہوں نے بھی قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ ورکہ بھی نوخل کے پاس چلے گئے وہ پہلے ترات اور زبور کی مطالعہ کیا کرتے تھے حضرت ان کے پاس لے گئی حضرت خدیجہ کا یہ دیکھو میرے شوہر کا کلام سنو اس نے کہا یہ تو بے آئین ہی ویسا ہے جیسے اس کے اندر ترات اور زبور کے اندر ایسی باتیں پائی جاتے ہیں اس نے بھی قبول کیا تو نیک لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو ابتدائی طور پر فوری طور پر قبول بھی کیا ہے جہاں رد کرنے والے لوگ موجود تھے وہاں قبول کرنے والے لوگ بھی موجود تھے اس لیے یہ نہیں کہ کوئی دعوت ہوتی تو اس کا کوئی قبول کرنے والا ہی نہیں ہوتا لیکن انبیاء علیہ السلام پر یہ بھی ایک وقت آیا ہے کہ ان کی دعوت ایک آدمی نے قبول نہیں کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں تھا بلکہ بے شمار نبی اور ساری امت ان کی تباہ کر دی گی وہ پھر سے اگلی طرف چل پڑے وہاں جا کے لوگوں نے یہ بھی وقت آیا کہ انبیاء کی بیویوں نے قبول نہیں کیا جیسے حضرت نو اور لوت کی بیویاں تھی انہوں نے قبول نہیں کیا یہ بھی وقت آیا کہ بیٹوں نے قبول نہیں کیا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا یہ بھی وقت آیا کہ باپ نے قبول نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور یہ بھی وقت آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے جس کے سامنے حضور کا بچپن گزرا حضور کا چچا ابو لہب اور حضور کی چچی امی جمیل دونوں نے حضور کے دین کو قبول نہیں کیا ارژیکٹ کر دیا قرآن ثبت یدہ بیلہ حبی وطب کی آوازیں دے رہا ہے آج تک تو سمجھ میں آیا کہ دین کو بہت سے لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے قبول نہیں کر پاتے اور بہت سے لوگ بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں لیکن ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے دین اصل میں فطرت پر ہے ایک آدمی کی پاک فطرت ہے گناہ کر کر کہ اس نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا ہے اور علم غلم خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی ہے اس آدمی نے تو جو ہی وہ نیکی کی بات اور حق کی بات سنتا ہے اس کے کام کھڑے ہو جاتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی الٹی سیری گزائیں کھا کھا کے اپنے مو کا ذائقہ خراب کر لے پھر اس کو سادہ اور اچھی گزہ بھلی نہیں لگتی وہ چٹکھارے دار الٹی سیری چیزیں پھر کھانا پسند کرتا ہے آپ دیکھ لیں باہر کا کھانا چھ سات دس دن کھائیں ایک وقت آئے گا آپ کو گھر کا کھانا برا لگے گا اور اسی پر بیویوں کی مار پٹائی بھی بچاریوں کی ہوتی تم کیسا کھانا بناتی ہو یہ پتا کہ میں نے ہی اپنے مو کا ذائقہ خراب کر لیا جس کے مو کو باہر کے کھانے لگ جائیں یا حرام کی روزی لگ جائے وہ کب حلال کی کھانا پسند کرتا ہے یہ فطرت بن جاتی ہے تو اسی طرح بین دین کے اندر بھی یہی صورتحال چلتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بھی جب لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی تو جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی جن کے اندر کچھ ابھی شرافت باقی تھی جن کے اندر پاکیزگی تھی یا جو لوگ نیک تھے اور جو جہالت میں بھی اور جہلیت کے اندر بھی رہتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ اس سب باتیں فضول ہیں ایک شریف آدمی کو برحال یہ کام نہیں کرنے چاہیے تو ان لوگوں نے دین کو فوری طور پر قبول کیا پھر اس کے بعد اس طریقے سے درجہ بہ درجہ قبول کیا جتنی جتنی فطرت خراب ہوئی تھی بعض لوگوں کی پانچ فیصد بعض کی دس فیصد بعض کی پچاس فیصد تو وہ انہوں نے اتنی اتنی دیر لگائی ہے آپ دیکھتے ہیں کسی نے دو سال بعد اسلام قبول کر لیا کسی نے تین کسی نے پانچ کسی نے دس اور بعض لوگوں پر تو اتنی محنت کرنی پڑی اللہ کے رسول کو کہ وہ تئیس سال کے بعد ایمان لے کر آئے یعنی رسول اللہ کی وفاہ سے چند مہینے پہلے یا اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے دو ایک سال پہلے یا چند دن پہلے اس طرح بھی اللہ کے نبی کو کام کرنا پڑا ہے اب دیکھیں دعوت دینے والے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کردار کا بلند ہے اخلاق اس کا بلند ہے زبان انتہائی شیری اور میٹھی ہے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی میٹھی زبان ہوگی اور دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین جو آپ پیش کرتے رہے ہیں ان کے سامنے وہ بڑی صاف تھی تو اس کا مطلب ہے کہ رسول نباز کا دعوت دینے والا سچا ہی ہوتا ہے لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر اس قسم کا زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے کہ مانج مانج کر مانج مانج کر وہ مانجنے والے کی بازگاتہ ہاتھ رہ جاتے ہیں پر اس کے دل سے زنگ نہیں جاتا تو اس لئے گبرانہ نہیں چاہیے دعوت کے بارے میں دین ہے کیسی چیز ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا غاز کر چکے ہیں دین سیکھنے کا اس کے بعد اب آپ کو پالا پڑے گا گھر والوں سے یاروں سے سجنوں سے بیلیوں سے ہاں جی صبح شام جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتداروں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اہل و یال کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ پھر پڑے گا پالا پھر آپ سوچیں گے یہ مانتے کیوں نہیں ہیں تو میں نے اس لئے یہ پہلے بریفنگ دے دی آپ کو کہ یہ جلدی کوئی نہیں مانتا بلکہ بعض وقت آخری وقت تک نہیں مانتا اور بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی موت کے بعد مانتا ہے باپ کی موت ہی یا ماں کی موت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگتی ہے اس وقت ماں باپ کی موت کے بعد مانتا ہے بعض وقت اپنے ساتھا کی موت کے بعد مانتا ہے پہلے نہیں مانتا کوئی بہن بھائی مرجے ایک بیوی مرجے پھر مانتا ہے تو یہ لگن اور یہ محنت جاری رکھنا چاہیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہورا جیسے میں نے بتایا میرے ایک دوست سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں یہاں یوکے میں رہتا ہوں نماز بھی شروع کر لی داڑی بھی رکھ لی پانچ وقت ہے نماز چھے مہینے سے بیوی سے کہہ رہا ہوں وہ مان کر نہیں دیتی کوئی بات نہیں مانتی جب میں اسے مسلسل کہے جا رہا ہوں کہے جا رہا ہوں نماز پڑھو وہ منگلہ دیش کی مانتی نہیں مانتی نہیں میں چھوڑ دوں اس کو میں نے کہا مجھے آپ بتائیں آپ یہاں پر آئے کتنے عرصہ ہو گئے آپ کو کہہ لے کہہ مجھے یوکے میں آئے اٹھارہ سال ہو گئے تو میں نے کہا اٹھارہ سال میں صرف چھے مہینے پہلے اسلام قبول کیا آپ نے وہ چھے مہینے میں کر لے آپ بھی تو بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں اس لیے بزرہ مہنت کریں اس پہ بیچاری پہ کیوں ظلم کرنے لگیں آپ کو اتنی دیر کے بعد مرد ہوتے سمجھ آتی ہے وہ تو بیچاری پھر عورت ہے اور آپ سمجھتے ہوں کہ وہ ناکس و لکل ہیں تو آپ کچھ ایسا کردار پیش کریں جس کی وجہ سے وہ دیکھیں کہ میرا شوہر انتہائی متقی ہے پرہیزگار ہے لامہ اکبال کی جو اہلیہ تھی وہ علامہ اکبال سے بڑی متاثر تھی تو انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے شوہر پر یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے اس لیے میں ان کے سامنے عدب سے جھکی رہتی علامہ اکبال کی بیوی نے ڈائری میں یہ لکھا ہے تو اللہ نہ کرے ہمارا کیا حال ہے وہ کہے میں تو اللہ پناہ دے دیکھ دے میں لوگوں کو فرشتہ دکھاتا ہے اندر سے پورا شیطان ہے مجھ سے کوئی پوچھے تو کبھی اس پر ہی مان نہ لاؤں ہم ساری حقیقت جانتی ہے نا وہ تو بچے بھی جانتے ہوتے ہیں کہ اببا جی جتنا جھوٹ بولتے ہیں شاید ہی کی بولے ہم تو بھائی گھر سے گواہیاں جب مل جائیں تو پھر تو سزا پکی ہم پھر تو کوئی صورت ہی نہیں باہر کی گواہی کو تو ریجیک کر سکتے ہو وہ ہی کھڑی کر لیں کہ آمدگین اللہ نے بتا تو شہر کیسا تھا تو یا اللہ یہ تُو نے شہر دیا کہ عذاب دیا تھا مجھے دنیا میں ہم تو اللہ تعالیٰ کہے گا بس اسی پہ فیصلے کر دو ٹھیک کوئی سے جہنم میں فیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور میں تم میں سے بہترین ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں آپ یہ صورتحال دیکھیں دعوت ایسے نہیں پھیلتی نبی کی بیویاں نبی پہ ایسے ہی فریفتہ نہیں تھی ایک وقت آیا رسول اللہ کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اب تو دولت بہت آتی ہے کچھ کپڑے سے لوا دیجئے کوئی اچھا گھر بنوا دیجئے ماربل لگ جائے کچھ سرامک سٹائلز لگ جائے آج کل بریزے چل رہا ہے اس کے سوٹ ہونے چاہیے اب تو کون پہنے گا یہ موٹے جوٹے سوٹ بچوں کی بھی تو حالیں دیکھئے سردی میں ٹھٹرتے پھر رہے ہیں ایسی ترقیبیں بیویاں دیتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹنگ کرتی ہیں تو ان سے کہہ دو کہ دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور کچھ دے دل لیکن کو رخصت کر دے اللہ ان کے بدلے میں نو صفات گنائیں نو نو مومنات صالحات کانتات محسنات اللہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے کہا کنات کرنے والی وہ دوں گا بیویاں تجھ کو اس کے بدلے پر دوں گا یہ کیا سمجھتی ہیں پیارے پیغمبر کو یوں دیکھ کر تو ان کو پیغمبر کو گھیر لیا انہوں نے پیارے پیغمبر نے آکے کیا فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہوا ہے جانا چاہتی تو چلی جاؤ بی بی آئیشہ صحیح کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی کہا نہیں تم ابھی چھوٹی ہو اپنے اببہ سے مشورہ کر لو شاید جانا پڑ جائے تو سب نے انکار کر دیا کیا اللہ کے حسول یہ کیا چیز ہے وہ تو ہم نے حالات کا کچھ عورتیں ہمارے پاس آئیں اصل میں یہ امیر گھرانوں کی عورتیں جاب آتی تو ان کے پاس بھی امیر گھرانے کی کچھ عورتیں آئی تھی آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتی اب تو گھر میں بڑا اللہ کا فضل ہے تو جب یہ عمراء کی بیویوں سے بیویاں ملتی ہیں تو کام خراب ہوتا ہے تو اکثر علماء خصوصاً علامہ اقبال تو اپنی بیوی کو کہیں لے جاتے ہی نہیں تھے تو ایک دفعہ سار فضل حسین علامہ صاحب وہاں گئے تو ان کا دیا آپ اپنی اہلیہ کو لائے نہیں ساتھ میں کہا وہ میری اہلیہ جو ہے وہ پردہ کرتی ہے تو کہتے ہیں انہیں زنان خانے میں ہم بھی جوا دیتے ہیں وہ وہاں بیٹھ جاتی کہا وہ انہوں عورتوں سے بھی پردہ کرتی جو بے پردہ ہیں میری بیوی ان سے بھی پردہ کرتی جو بے پردہ ہیں اس سے پتہ چلا کہ غلط عورتوں کی سٹنگ جو ہے اس کے اندر کبھی اہلیہ کو نہیں لے کر جانا چاہیے چاہے بھائی کی بیوی کیوں نہ ہو بچانا چاہیے آپ کا آپ دیکھتے ہیں میری اہلیہ انتہائی دیندار ہے میرے بھائی کی بیوی بے دین ہے تو مت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیں اس کو وہ تو آپ کا گھر بھی خراب کر دے گی اپنا تو برباد کیا ہی ہے اس نے تو اس میں احتیاط بھلی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ سوشل بائیکارٹ کر دے لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ گھل مل کر بیٹھنے سے جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں تو خواتین کے اندر یہ عمر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مرد کو حرام رزق پر اکساتی ہیں بچوں کو بچوں کے سامنے ان کے باپ کا ایسا چہرہ بنا دیتی ہیں کہ جس میں ان کو اپنا باپ پھوڑ اور نکمہ اور کم اکل دکھائی دیتا ہے لیکن یہ بیچاری بیویوں پر برسنے کی بات نہیں خواتین سے چونکہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تو ان سے بھی یہ ارتباس ہے کہ اپنے شہروں کے ایسی مجالس میں مت لے کر جائیں کہ جہاں جا کر عورت مخلوط مجلسوں کے اندر جا کر دوسروں کی ماں و بہنوں کو تاڑیتیں پھریں یہ ہی ہدایت بیویوں کے لیے بھی ہے تو ایک لڑکیاں بساوقات بہت سی لڑکیاں دین کا کام کرتی ہیں ان کے شہر ایسے سے کمینے ہیں کہ خدا کی پنا بیچاریوں کے لیے دنیا میں عذاب وہ ساری زندگی روتی ہیں کہ ہم نے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں ہماری بات نہیں مانتا ساری راڈ ٹی وی دیکھتا ہے میں نماز پڑھتی ہوں میں کہتا ہوں پردہ کرنا ہے وہ کہتا ہے تم بڑی آکورڈ سی عورت ہو تمہیں پتہ ہی نہیں زمانے کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں گھروں کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے تو دعوت کے آغاز میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہوں گی جب آپ نیکی کی طرف جائیں گے اس لیے میں نے بیان کیا پیارے پیغمبر کی زندگی سے سیکھنے کا موقع ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو سیکھ لیں ہم بھی اگر دین کا دعوت کا کام کرنا ہے کم از کم آپ کو یہ مرحلہ پیش آئے تو پریشان نہ ہو بکائی سب عورت بڑے خطاب کرتے ہیں یہ نہیں بات بتائی یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے تاکہ آپ کا کام دعوت کا احسان ہو جائے پھر دوسری بات ایک کسیر تداد جہالت سن لیں لفظ جہالت بے علمی یہ سن لیں جملہ پورا گوھر کر ایک کسیر تداد جہالت یا خودگرزی یا ابائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر امادہ ہو گئی حضور نے کام شروع کیا تو تین وجہیں حضور کی راہ میں رکاوٹ بن گئی پہلی جہالت جہالت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پی ایش ڈی کی ڈگری لے لیا وہ جاہل نہیں رہا ایم ایسی کی ڈگری لے لیا وہ جاہل نہیں رہا علم اور جہالت کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبال نے کہا رومی کو فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے ہاں اقبال یہ کس کا اس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے ہم؟ رومی اسکندرے رومی گود لکنگ تھا بہت گود لکنگ تھا بڑا ہینڈسم سمارٹ وائٹ کلر ہاں جی رومی تھا روم سے تھا بڑے نقش نین اور دیکھتے میں پرسنیلٹی اور پڑا لکھا اور جب وہ جنگ کے میدان میں جاتا تھا پرینٹ فوجے جو اس کی حرکت میں آتی تھی تو دشمن کا پتہ پانی ہو جاتا تھا ایسی صورتحال تھی اور ایک کھتے سے وہاں دوسرے کھتے تک آدھی دنیا پر حکومت کرتا گیا لیکن آج اس کو کون یاد کرتا ہے؟ ہاں؟ اس بلال کو کوئی لوگ یاد کرتے ہیں جس کے ہونٹ بڑے بڑے موٹے اور چوڑی سی ناک اور سیاہ رنگ لیکن اہد اہد کی گونجیں آج بھی کل ہو اللہ ہو آہد کے ساتھ گونج رہی ہیں جب بھی میں آہد پر آتا ہوں کل ہو اللہ ہو آہد تو میرے دل میں فوری حضرت بلال کا کہلات ہے آہد وہ خود با خود نکلتا ہے اندر سے تو میں کہتے ہیں یہ وہ لفظ ہے کہ جس کی بنا پر بلال کوئی لوگ پر لیٹا ہے پتھر کھائے ہیں اور اسے اتنا مارا جاتا تھا سخت گرمیوں کے اندر کہ وہ بیچارہ بھی ہوش ہو جاتا تھا میں نے وہ پہاڑ دیکھا مکہ کے اندر جہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ظالم امیہ جو تھا وہ ان کو لے جاتا تھا اور ایک بیرونی باہر پتھر کا پہاڑ تھا کچھ پہاڑ مٹی کے ہوتے ہیں کچھ اور سیاہ رنگ کا پہاڑ یہ آپ مکہ سے باہر نکل جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں اشارہ اسے تین سے ذرا ہٹ کر کے وہاں پر آپ کو پہاڑ نظر آئے گا حضرت سمیہ کو لے جاتے تھے حضرت مار ابن یاسر کو لے جاتے تھے اور حضرت سمیہ کی قبر تو بالکل جبل کعبہ کے پاس ہے وہاں میں نے کہا تنہ تنہا سمیہ دفن ہیں تنہ تنہا اسلام کی پہلی شہید خاتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس پہ سلامتی کرے اس خاتون پر کہ اس نے اسلام کی خاتن وہ پہلی عورت جو تھی وہ اس وقت شہید ہوئی لوگ کو بتا ہی نہیں ہے ادھر ادھر زیارتیں کرتے پھرتے ہیں وہ سامنے بیت اللہ شریف کے آپ دیکھیں تو جس طرف یہ ہوٹل جاتا ہے یہ اپنا اس کا پی سی کا انہوں نے بنایا یہ اگر ہلٹن ہوٹل اس جانب جائیں تو پھر اس کو آپ کو دوسری طرف دیکھیں گے نیچے سے بیسمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں گاڑیاں تو سامنے دیکھیں گے تو ایک آپ کو حضرت سمیہ کی قبر وہاں پر نظر آئے گی تو لوگ انہیں یہ کام کیا جہالت تو جہالت کا حضرت سمیہ سے کیا تھا کوئی پی ایش ڈی کرتی وہ وہ ٹیکسٹائل مل سے وہاں سے ڈپلومے لیتی جیسے یہ لڑکیاں لے رہی ہیں ہنہی وہ ہوائی جہاز اڑاتی جیسے یہ اڑا رہی ہیں یہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے بھائی یہ حروف شناسی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ جیم ہے لام ہے پے ہے اس کو حروف شناسی کہتے ہیں اصل چیز جو ہے لٹریری وہ یہ ہے کہ آدمی کا دل حق بات اور ہدایت کو قبول کر لے اب وہ شاہے کسی فرقے سے ہے چاہے وہ کسی نسل سے ہے چاہے کسی رنگ سے ہے چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے چاہے کسی برادری سے ہے برادری بڑی ہے یا چھوٹی ہے چاہے اس کا رنگ سیاہ ہے چاہے اس نے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں چیتڑے لگے ہوئے ہیں اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے ہدایت کا تعلق کلب کے ساتھ ہے جوں کلب روشن ہوا نور پھیلا دماغ کے اندر بس وہ رتبے پا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تو زمین پر چلتا ہے اور تیرے پاؤں کی آواز آسمان پر آتی ہے میں مراج میں گیا ہوں تو تیرے پاؤں کو وہاں چلتے ہوئے میں نے آواز پوچھا جبریل کس کے پاؤں کی چاپ ہے جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ کے غلام آپ کے پیارے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی چاپ ہے یا اللہ اللہ کو اتنے قدم پیارے لگے بلال کے کہ اللہ نے کہا زمین پر نہ چلے وہ بلال اس کی آواز آسمان پر مجھے آنی چاہیے یہ وہ قدم ہیں جو میری راہ میں اپنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس میں لگزش نہیں آئی ہے دولے نہیں اپنی جگہ پر ہمیں کوئی ایک دن پکڑ کے یہ ہمارا جو ناخونہ کھینچ لے آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں وہی کہنے کو تیار ہوں بلال کو رائے تھی کہ وہ انکار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں حضور کو نہیں مانتا حتی مار نے اس طرح کیا ایک دفعہ کبھی نہیں مانتا حضور کے پاس آئے آدمی مار دل کا حال بتا دل اس وقت کہاں پر ہے کہ یا رسول اللہ تکلیف پرداشت نہیں ہوئی آپ کو بھی برا بلا کہہ دیا ان کے کہنے پر دل میرا مطمئنہ میں پھر بھی کہیں تو کہہ دینا لیکن بلال نہیں ہٹا سب کو مارا سب ہلے اپنی جاگہ سے بلال نے کہا نہیں احد کہہ دینا ایک ہے بس ایک ہے اب ہٹاؤ کیسے ہٹاتے ہو تو تیس ہزار درم دے کر کے سیدہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر بھی احسان کیا بلال پر بھی کیا اور اسلام پر بھی کیا تیس ہزار تو لینے کے لئے کہہ تو مئیہ کہنے لگا تیس درم کے بدلے میں نہ بچھو اس کو اتنا دو کوڑی کا تیرا یہ بلال جان بجھ کر تیس ہزار درم تو اس سے مانگا میں نے تیس ہزار درم آج ہی فرض کرے درم کا جو ریٹ ہے اسی کے مطابق دیکھو کہا اتنے میں میں کیا کرنا ہے تنہیں بلال یہ لے کر چاندی کے سکھے تھے تیس ہزار اس مانے میں اس سے مانگ لیا ابو بکر صدیق تھے نا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے تو ہے خدا کا رسول بس صدیق تھے کہا کیا مال کی پروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال خریدنا ہے حضور سے دیکھا نہ جائے ابو بکر کچھ کر پیسہ تو تھا نہیں خدیجہ کا سارا پیسہ لٹا بیٹھے تھے ابو بکر کے پاس تھے ابو بکر نے وہ تیس ہزار درم اس وقت بڑھ کر دیئے بلال کے کہا میں تو تیس درم کا نہیں ہے آدمی جس کو تجھے تیس ہزار درم دے رہا تھا انہوں نے کہا تو نہیں جانتا یہ بلال کیا ہے یہ وہ ہے کہ ازان دیتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھنے ہیں دیلی ڈیوٹی تھی حضور بلال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آتے تھے حضور لیٹ جاتے تھے نا کچھ دیر کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کے تو آپ اپنے بائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے آپ بھی لیٹا کریں تو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیلی ڈیوٹی تھی حضرت بلال کی تو آپ درہ دیکھئے کہ ان لوگوں نے تو جہالت کا جو تعلق ہے وہ ڈگریوں سے نہیں حروف شناسی سے نہیں وہ دل سے ہے قلب میں نور پھوٹ جائے یہی علم ہے یہی نور ہے اس لیے یہ کبھی پروانہ کریں کہ کاشیف صاحب وہ تو بہت پڑا لکھا ہے یہ پیچھے دنوں ہمارے ہاں ایک بحث شلی تھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں آپ کے دور کی بحثیں پڑی ہیں یہ عبدالسلام ملالہ کیا یہ سارا ڈھونگ رچاہ ہوا ہے وہ جی پاکستان نے عبدالسلام کی قدر نہیں کی وہ جس کو نوبلی نام ملا مرضائی تھا یا اللہ اس پہ وہ میں کہتا ہوں وہ آسمان کے اندر دروازہ بھی بنا لیتا تو قابل تحسین نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ کو نہیں پہچان سکا جو یہ سمجھتا ہے کہ غلام احمد ایک نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور صحیح دعوے دار ہے اس پہ وہ نبوت کا باب نہیں کھن سکا اس پہ نورِ نبوت کی کرنے نہیں اس کے دماغ کو روشن کر سکیں تو اس کی ذہانت کیا وہ تو غبی نکلا کند ذہن نکلا بے وقوف نکلا ہم اس کی ذہانت کا کیا کریں ذہانت کے لیے دیکھنا ہے تو دورِ رسالت میں چلو ابو جہل تھا وہاں پر اس کا لقب ابو الحکم تھا حکمت کا باپ دنائی والا حکمت والا دانش والا پنچائت میں بیٹھتا فیصلہ کرتا اس کا فیصلہ ماننا پڑتا تھا سب کو ایسی دنائی کا فیصلہ کرتا تھا بڑے روب اور دب دبے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل تو تو جہالت ہے بس آج تک کسی کو اس کا نہیں پتا اس کا اصل نام کیا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کیا ابو جہل نے یہ کیا ذہانتیں دنائیاں اسلام کے اندر کچھ اہمیت نہیں رکھتی قلب کا سوز اہمیت رکھتا ہے یہ دروازہ کھل گیا بس کتنا ہی انفر تھا غریب تھا فقیر تھا رنگ کالا تھا چیسڑے پہنے ہوئے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا شکل بد شکل تھی دیکھنے والے کو وہ شکل خوبصورت نہ لگتی ہوگی لیکن اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کی صورت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی کی طرح دنیا میں تو غلام ہوتا ہے لیکن دراصل وہ آزاد ہوتا ہے وہ غلام اپنے رب کا ہوتا ہے تو رب کو کتنی محبت ہو جاتی ہے کہ چلے زمین پر اور چاپ کی آواز آسمانوں پر سنائی دے ٹھیک ہے اور پوچھا بلال سے بلال عمل ایسا کونسا کرتے ہو کہا یا رسول اللہ جب سے اسلام لائے ہوں جب سے اسلام لائے ہوں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد دو نفل ضرور اللہ کی بارگاہ میں بطور تحیت اور تحفے کے پیش کی ہیں اور کوئی وقت ایسا نماز کا مجھ پر نہیں گزرا کہ ازان ہونے سے پہلے باوضو ہو کر مسجد میں نہ بیٹھا ہوں دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے اندر ہمارا کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جب تک جماعت کی آخری رکت نہ پاؤں تا بجا کر ملوں پوچھتے ہیں کہا اس صاحب دوسری جماعت کروالینا مسجد میں جائز ہے میں نے کہا پہلی کیا جائز ہوئی تھی جو دوسری کی پیچھے چکر میں پڑ گئے ہو جائز کی حدود وہاں پر ہیں جہاں آپ لوگوں نے پوری کوشش کی آپ نہیں پاسکتے ہیں کسی سفر میں تھے لیکن آپ جاگ مجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اور کام کو نماز پر ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے گاہک چلا جائے یہ میٹنگ ختم ہو جائے مہمان چلے جائے یہ تو کوئی دوسری جماعت کروانے کا نہیں طریقہ کر اس لیے کوئی جائز نہیں ہے وہ پہلی نماز کی تو اہمیت جاتی رہی جب خدا نے بلایا تابعہ نہیں اب مرضی سے آ کے سلامیاں دیتے تو دیتے پھر ہو حاک میں وقت بلائے تب تو ہم نہ جائیں جب حاک میں وقت نہ بلائے اور اٹھ کے نشست برخواست کر دے تب جا کر اس کے حضور درخواست میں پیش کرتے تو کرتے رہو تم نے تو اہمیت دی نہیں پہلی اہمیت اس کی فرس پریارٹی اس کی ہے پھر کسی اور کی ہے اگلی بات یہ فرمائے خود غرضی یہ بھی ذہن میں آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا پھر تو ہماری چودرہ ہٹ جاتی رہے گی ہمیں تو کوئی چودری نہیں مانے گا ہمیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ جنابِ اللہ آپ امن کے میٹی کے فلان چیرمین ہیں اس کو مان لیا تو حسد ہو گیا کا خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے حسد ہو گیا یہ قیامت آگئی دعوت کو قبول تین وجہ سے نہیں کیا جاتا یہ سمجھ لیں یہ پوائنٹس ہیں یہ لکھ لیں اگلی دفعہ میں نے پوچھنے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ کو بولتا جاؤں بولتا جاؤں پڑھاتا جاؤں آپ بھی سب احلاتے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ذرا اور قسم کا استاد ہوں میرا مزاج جو ہے نا مولانا سے ذرا ڈیفرنٹ ہے یہ آبائی طریقے کہ بصلا سمجھیں کہ ہم تکلیل کریں گے جی اببا جو کہہ دیا وہ ہی کریں گے اچھا اببا کی تکلیل سکوٹر موڈ سائیکل میں نہیں ہوئی اببا جی سائیکل چلاتے تھے خود کارڈ لینے کو پھرتا ہے اببا جی دو مرلے کے مکان میں رہتے تھے خود ایک کنال میں رہنا چاہتا ہے اببا جی کی ایک دکران تھی خود فیکٹری بنانا چاہتا ہے بلکہ اببا جی کی بڑی کثیر اولاد تھی خود چاہتا ہے ہمارے دو ہم دو ہمارے دو اور کسی کام میں نہیں اببا جی جو ساتھ پاتھ کہتے تھے یہ کی ایف سی کھاتا ہے تو بھائی اور کاموں میں اببا کی تکلیل نہیں یہ ایک دین شریف رہ گیا جس میں اببا کی تکلیل کرتے ہو ہاں اببا جی نیک ہوں واقعی اور وہ بھی آپ اکل سے دیکھیں گے کہ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جس نتیجے پر جو ہے قرآن کریم فرقان حمید ہمیں بلا رہا ہے پھر اببا کی تکلیل ٹھیک ہے وہ صالح باپ بہت نیک ہے پھر اس کے راستے پر چلنا جرم نہیں ہے اسی قرآن میں موجود ہے لیکن جو باپ ہی اس قسم کا ہے کہ اس نے ساری زندگی نہ آپ کی پرورش کی نہ اپنی ذہنی کو بلوگت کی طرف دیکھا اور انٹی سیدھی راہوں میں زندگی گھم کر دی ایسا باپ قابل تکلیل نہیں ہے بلکہ وہ باپ قیامت کے روز آپ سے مو پھیر لے گا اور آپ اس سے پھیر لیں گے اس لئے اببا جی مرہم کے لیے یہ اببا جی اگر زندہ ہے تو دونوں صورتوں میں رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے مردہ کے لیے نہیں ہے بھائی زندہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ ان پہ رحم کر یہ بے دین ہیں ان کو دین کی راہ پر اللہ تو لے آ جیسے تو نے مجھ پر رحم کیا ہے جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے تو رحم کی جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو راہ ہدایت پر لے آ یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں بھائی کے بارے میں بھی دعا کریں ماں کے بارے میں اور اپنے لیے استقامت کی بھی کریں اور ہدایت کے مزید دروازے کھولنے کی دعا کرنے چاہیے طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر مادہ ہو گئے تین کام یہ غلط کیے اور مخالفت پر اتر آئے تین کی وجہ سے یہ تین کام ہیں یا ایک ہی شخص میں یہ تین ہوں گی چیزیں یا ایک ایک میں ایک ایک چیز ہوگی بارک ایف گروپ تین ہی تھے ایک وہ جو جہالت کے مارے ہوئے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھنے والے پھنے خان بنے پھرتے ہیں ٹی وی کے دو چار اینکر وہ یہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان طبقے کو رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں میں اکثر ان کی چیزیں پڑھتا ہوں اپنی طرح سے وہ انٹلیکچول بنے ہیں کوئیں کے منڈک یورپ کی طرف کی سے اس طرح مروب دلائل دیتے پھٹتے ہیں دلائل پڑھیں دیکھیں گوھر کریں کچھ بھی نہیں ہوتے اور ہمارے سادہ لوہ عوام اس لیے چکر میں پھاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے چکر میں نہیں ابھی تک پھسے قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کے نور کو دل میں سمایا ہوتا دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے لیکن مسئبت ہے قرآن کو جگہ ہی نہیں دیتے دل میں اس کے نا ویسے ہی مطرف ہیں سن سنا کے مطلب کسی نے گاما پہلوان کو آپ میں سے تو کسی نے میرا کال دیکھا ہوگا نہیں نا دیکھا سنا ہی ہے نا بس سن سنا سنیا جی گاما پہلوان سی بھئی تم نے تو نہیں دیکھا نا اس کو کوئی کشتی کرتے دیکھتے کوئی کبڑی کرتے دیکھتے گراتے مارتے دھاڑتے بچھاڑتے دیکھتے پتا چلتا تو وہ والی صورتحال ہے ہماری ہم نے اپنے قرآن کے بارے میں نہیں جی کافر آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے قرآن کی توہین کر دی وگر اس سے بڑی توہین کیا ہے تمہارے گھر میں پڑا آج تک تم نے سمجھا ہی نہیں آؤ ذرا بیٹھ جاؤ واللہ کوئی مستشرک وہاں سے آ جائے اور انٹیلیسٹ جو اس وقت یورپ میں کام کرتے ہیں آپ تو خیر ہم مہارے تو علماء ان کے پاؤں کی خاک بھی دیں جو وہ پڑھتے ہیں کتابیں ہماری تو وہ یہاں پر آ جائے وہ آپ کو یہاں پر لے کر بیٹھ جائے اور عربی زبان میں آپ سے گفتگو کرنے شروع کر دے آپ دنگ رہ جائیں گے یہ عرب ہے یہ انگریز کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جو محنت کی آپ نے کی نہیں آج تک اور اس نے بن محبت کے پیسے کے لالچ میں کی آپ سچی محبت رکھنے والے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ تو یہ جب تک آپ دین کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے اتنے دن تک کل فائدہ نہیں ہوگا تیسری چیز مکہ اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتا زیادہ وسیح حلقے میں پہنچنے لگی یہ تجربہ تو میری میں نے خود کیا ہے مکہ اور قریش کی حدود سے نکل کرتے ہیں یعنی جس جگہ آپ رہ رہے ہیں ایک اور جن سے آپ مخاطب ہیں دو بسا اوقات وہ دونوں نہیں مانتے نہ وہ علاقہ آپ کو مان رہا ہوتا ہے نہ آپ کی برادری مان رہی ہے پھر آپ کی آواز نکلتی باہر کوئی اور جا کے بتاتا ہے دور یارو سنے ہیں محبت فلان کو اچھا بڑا ظالم ہے بڑا ایسا ہے فلان وہ بنا گئے سناو تو صحیح درہ سنے اس کا بھی دیکھ لے بعد جو ہی سنا اس نے کہا ہو ہو اس ظالم کی تو دل کی شما روشن نہ ہوئی اس کے دل کا چراغ جلو تھا یہ ہم نے دیکھا ہے اور علماء کے ساتھ رہ کر میں نے دیکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کو یہاں اپنے علاقے میں بہت کام لوگ جانتے تھے ٹھیک ہے نا اور اپنے ہی لوگوں نے بہت لوگوں نے گاؤں میں بڑا کام کیا وہ پچاس سال وہاں گزارے وہاں پہ کچھ صورتحال نہ بنی تو انگلینڈ امریکہ تک ابھی میں اس سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے ایک فون سن رہا تھا وہ بھی صاحب باہر سے تھی انگلینڈ سے وہ کہتے ہیں میں سمجھ بھی نہیں مجھے آج ہی کہتا تھوڑے دن ہوئے پتا چلا کہ مولانا کا انتقال ہو گئے میں تو دس بارہ سال پہلے ملا تھا کہتے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر یوکی کے اندر کتنے وسیح حلقے ہیں ہم نے کہا محمد علی صاحب ہیں ہم سٹیپ پہ بیٹھیں آئے جمعہ پڑھا وہ بھی بچارے اللہ والے ایسے تھے انہوں نے کبھی ظہار علم کیا ہی نہیں تھا نہ ابا نہ کبا نہ ماما نہ دستار نہ کچھ اور ٹھیک ہے وہ دیکھنے والے کوئی ہی لگتے ہیں میں عام سا آدمی ہے لیکن دھوم اس کی باہر ہے اخلاص سے کیا مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کی دھوم کی یہ حالت ہے کہ آپ میں سے نئی جنریشن کو پتا ہی نہیں ہے وہ قوم تھے یہاں جو پچھلی جنریشن تھی ہم نے ان سے پردہ کیا کہہ لے کہ یہ کوئی سیاستدان تھے ہم نے کہا آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی ہم ترستے ان کی زیارت کو آپ کے دور میں موجود تھے آپ ان سے پوچھیں وہ کہاں وہ ساری دنیا کا چکر لگا کے آگئے ہوں گے لیکن لاہور سید مولودی سے ملنے نہیں گئے ہوں گے لہور میں بیس چکر وہاں گارڈن ٹاؤن کے مارڈل ٹاؤن کے چڑھیہ گھر بھی دیکھا ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کیاں ان کیا دیکھ کر Shannon میں چڑھیہ گھر میں بندر دیکھنے کیا تھا اللہ نے کہا واہ 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 سبحان اللہ اور کیا دیکھا زرافہ دیکھا اور کیا دیکھا میں نے گیدر دیکھا اور کیا دیکھا یہ دیکھا پھر میں چلا گیا یا اللہ بادشاہی مسجد وامن مسجد میں تم نے کیا دیکھا مسجد بڑی بہت بڑی تھی اللہ کا نماز سے تو پڑھتا نہیں تھا مجھے دیکھنے کے لئے کیوں گیا انشاءاللہ مار باغ میں سہر کی تو چھے بھی اسی دنوں میں محدودی بھی وہاں زندہ تھا قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا میرے نام کی دعوت دے رہا ہے تم اسے مل کے آیا نا یا اللہ میں اسے کیوں ملے مجھے اسے کیا مفاد تھا اللہ نے کہا پھر مجھے بھی تم سے کیا مفاد ہے جہنم چل تو در ادھر میری طرف کیا بیٹھا دیکھ رہا ہے اپنے دل میں صالحین کی محبت پیدا کریں صحبتوں میں بیٹھیں ان کو جا کر دیکھیں کمیاں کتائیاں بات کی بات ہے آپ کون ہوتے ہیں ان کی کمیاں کتائیاں یہ بات تو ہے کہ ان کے دل دین باقی ہے ابھی اس سے بڑی کونسی بات ہے کہ خدا نے ان کے دلوں کے اندر شما روشن کی ہے نیاز مندیاں حاصل کریں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں ادھر جا کے بٹھائیں اللہ والوں کی مجلس کے اندر پھر بات بنے گی ورنہ کوئی بات نہیں بنے گی تو رسول اللہ کی آواز مکہ سے نکلی قریش نے مانینہ مدینہ پہنچ گئی تو اللہ کے رسول رات کو پھر رہے تھے منا کے اندر وہ ابھی گھاٹی اور مسجد ہے پہلے وہ مسجد سامنے تھی پھر وہ مسجد نے چھپا دی اس دفعہ گئے تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ تلاش کی اس گھاٹی میں کو میں نے دیکھا وہاں پر پھر تھوڑے سے مرد اور عورتیں وہاں پر آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی رات کی اندھیرے میں وہ نے کہا جی ہمیں یہ بات پہنچی حضور وہاں تنہا پریشان پھر رہے تھے ذرا سوچئے تو میں تو مکہ کے پہاڑ دے کانوں کو آتھ لگاتا ہوں اس وقت کا دور یاد کریں کہ جب کوئی روشنی نہیں تھی اور رات کو آپ کا پیغمبر اس وقت پہاڑوں پر کیسے پھر رہا تھا دور دور تک وہاں کوئی مکہ ڈاور نہیں بنا ہوا تھا ہلٹن ہوتل نہیں بنا ہوا تھا ہاں جی فلانا الاف فلانا جو ہے وہ نئی ہوتل بنا ہوا تھا مکہ کی سڑکے نہیں تھی جیسے اب ہیں کچھ بھی نہیں تھا اندھیر میں گھوپ اندھیر میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آس میں جا رہے ہیں کہ شاید کوئی آدمی میری دعوت قبول کر لے اس آس میں پیغمبر کی ذرا امید تو دیکھیں جب پیغمبر امید لگا کر جاتے ہوں گے اور آگے سے نا امیدیاں ملتی ہوں گی سوچے دل کیسے ٹوٹتا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بقیزہ بابرکت پر نور اور رحمت والا دل کس طرح ٹوٹتا ہوگا کیسے حضور کی راتیں جو ہیں وہ تڑپنے میں گزرتی ہوں گی اور راہوں میں گزرتی ہوں گی یہ دعوت دین کی سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ کے تو جھگڑے ہی ہیں ملت کے اندر نہیں ختم ہو رہے دعوت دین کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کے قلب میں آگ لگ جائے ایسی آگ لگے کہ آپ کو راتوں کی نید اپنے مسائل بول جائیں بچی کی شادی ہے گھر بنانا ہے کرزہ نہیں اترتا بیماری نہیں ختم ہو رہی مقدمہ کیسے جیتوں گا یہ ختم ہو جائیں پریشانیاں رات کو ذرا سوچیں تو سو یا آج رات پانچ منٹ کا یہاں پڑھنے کے بعد مراقبہ تو کریں سونے سے پہلے آپ کو پتا چل جائے گا کیسی آج چوٹی ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کا سب سے پاک پیارا محبوب پیغمبر اللہ نے اب اپنے پیغمبر کی رات پر جاگنے کو خدا کو رحم آ گیا کہ محمد نہ چھاری رات جاگ سو جا کس امت کے لئے میں کھول دوں گا دروازے ان پر لیکن تو تو سو پیغمبر کو نید نہیں آ رہی اللہ کہہ رہے سو جا قرآن نکال لیں اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کو سو جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نید نہیں آتی اور ہمیں ہماری جاگ نہیں کھلتی ہماری آنکھ نہیں کھلتی حضور کو نید نہیں آتی اور ہماری فجر کے لئے نید کی سے آنکھ نہیں کھلتی پیغمبر ذمہ داری کیونکہ بوجھ تلے چھو جو ہے دبا ہوا ہے اور ہمیں بھی اتنے ہی بوجھ کے لئے پیغمبر نے کہا یہ نہیں کہ پیغمبر سے وہ بوجھ اتر گیا اور پھر وہ پیغمبر کا بوجھ تھا وہ پیغمبر نے بوجھ منتقل کیا پھر اپنے صحابہ کو اور آخری خدمے میں یہ کہا کہ ہر آدمی جو کوئی یہاں موجود ہے یہ جا کر کے دوسرے لوگ کو سنا دے میری بات اور پہنچا دے ان تک اور ان کو بتا دے میرا دین اور ان کے دلوں میں اتار دے میرا اسلام یہ ذمہ داری اب تم پر ہوگی میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں صحابہ نے کہا بلا شبا پہنچا ہے پھر فرمایا پہنچا دیا جی یا رسول اللہ اللہ کو گواہ بنایا کیونکہ وہ حیو قیوم تھا گواہ اس کو بناو جو زندہ رہے جس کی وٹنس جس کی گواہی کو کوئی توڑ موڑنا سکے سفارج اور دباؤ کی ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے میرے رب دو جہاں اس بات پر تُو گواہ ہو جا اور تُو نے اس مجمع کو دیکھ لیا ہے اور میں نے اس مجمع سے پوچھ لیا ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم تک سارا دین پہنچ چکا ہے اب دین ان کے ہاتھ میں اب میں تیرے پاس آؤں تو یہ مجرم اگر نہ پہنچائیں اور ان سے لینے والے پھر اس کے بعد مجرم اگر نہ پہنچائیں حتیٰ کہ قیامت تک کا وقت آ جائے اور ان میں اب ہم نے لے لیا ہے ہم مجرم اگر ہم نے اپنے بعد تک نہ پہنچایا تو یہ مجرموں کی سف ہونے میں داخل ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ و محمود فرمائے ہمیں ابلاد کرنے والوں میں فرمائے جو دین کو صحیح معنوں میں اور خالص طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں ان میں شمار فرمائے یہ بڑا مارکے کا کام ہے تفہیم کا مقدمہ فقط قرآن کے لئے نہیں ہے تفہیم کی مقدمہ آپ کے اور میرے تذکیہ نفس کے لئے ہے جو میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر تو یہ تین سطریں جو میں نے بیان کی ہیں ان تین سطروں پر غور کریں جب یہ میں مقدمہ ختم کرلوں گا اور قرآن کریم کا آغاز کرلوں گا تو یہ جو مقدمہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کی رہنمائی خطبہ خود کرتا چلا جائے گا آپ اگر ذہن نشین رکھیں رکھتے ہیں کون سی بات آپ کو بھولیے ڈیٹو برچ بھولیے آپ کو شادی کی طریق بچے جننے کی طریق کھانے پینے کی طریق بلکہ وہ طریقے بھی یاد ہے جن شادیوں پر ابھی جانا ہے انیس کو جانا ہے فلاں کے ہاں پچیس کو پہنچیں گے سب یاد ہیں تو یہ بھی یاد کرو نا بھائی اس کو کیوں بھول رہے ہو جو چیز یاد رکھنے والی ہے اس کو بھول رہے ہو جو بھولنے والی ہے اس کو یاد رکھ رہے ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے تو یہ آپ کو لذہ دے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے پھر آپ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا واللہ یہ ایسی رکھت تاری ہوگی قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں ہما وقت قرآن ہی پڑھتا رہوں پھر تنہائیوں میں خدا سے بات کرنے کا لطف آ جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں